موسیقی 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 گا آپ نے اس کو اپر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں سے آپ کوئی بھی آپ یہاں سے شیپ لے لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اڈجیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس آپ یہاں سے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو اڈجیسٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے کلر آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں کلر آپ گرین رکھیں تو اس کے بعد اس کو آپ سٹروک دیں جس طرح کبھی آپ دینا چاہتے ہیں سٹروک کلر نیچے ہے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں سٹروک کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا آپ سٹروک کا کلر دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فرنس آپ یہاں سے جس طرح کا مرسی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے بنا لینا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس یہاں سے آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک duplicate کا ایک option رہے گا آپ نے اس کو پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے transparent کو پر click کرنا ہے اب جو ہمارے پاس file ہے وہ png میں بن گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے save کر لینا ہے ٹھیک ہے friends save as image آپ نے اس کو پر click کرنا ہے اور آپ نے save to gallery اس کو پر click کر لینا ہے friends اب ہمارے پاس وہی project ہونا چاہیے جن image کا ہم نے color change کیا تھا تو friends اس کے بعد آپ نے layer کو پرانا ہے میڈیا کو پر جانا ہے pixel lab کا بھی ہم نے png download کیا تھا تو اب ہم اس کو یہاں پر adjust کر لیتے ہیں adjust کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اسی طرح جس طرح میں کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا play کر لیں play کرنے کے بعد اب آپ اس سے layer کے اوپر click کریں تو آپ کو ایک چابی کا ایک option نظر آئے گا آپ اس کو یہاں پر لے آئے ٹھیک ہے friends اس طرح آپ نے اس کو یہاں پر لے آنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ok کر دیں ok کرنے کے بعد آپ کی جو layer ہے آپ اس کو چھوٹا کر لیں image کے مطابق اس طرح آپ نے اب اس سے layer کو اوپر click کرنا ہے اور آپ کو بہنے طرف 3 dots نظر آ رہے ہوں گے آپ نے یہاں duplicate پر آپ نے 3-4 دفعہ جتنی آپ کی picture ہیں اتنے آپ نے یہ duplicate اس کے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا اٹھا کے آپ یہاں پر لے آئیں first والی کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو second والی آپ اس کے آگے لے ہیں آپ نے اس طرح یہ بناتے جانا ہے friends آپ نے ان pictures کو اچھے سے adjust کر لینا ہے جہاں پہ آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ second والی کو بھی اس طرح آپ چھوٹا کر لیں اسی طرح آپ third والی کو بھی چھوٹا کر لیں friends اب ہم play کر کے دیکھتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو آپ کے پاس یہ اس طرح شو ہوگی تو اس کے بعد آپ نے اس project کو save کر لینا ہے تو ابھی ہم اس project کو یہاں share کو پر لے جا کر ہم اس کو export کر لیتے ہیں ابھی یہاں سے save ہو جائے گی اب ہم نے plus کے icon پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے second والی کو پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ میڈیا میں آجائیں میڈیا میں آنے کے بعد یہاں سے color والی ہم نے جو ویڈیو تھی ہم نے وہ select کر لینی ہے ٹھیک ہے friends اس طرح اب ہم نے layer کو پر click کرنا ہے اس کے بعد میڈیا کو پر click کرنا ہے میڈیا میں جانے کے بعد ابھی جو ہم نے green color والی layer set کی تھی جس پر green color والی layer تھی اس کو ہم نے یہاں پر set کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح work کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ نے کلر والی ویڈیو آئیڈ کرنی ہے پھر آپ نے بغیر کلر والی ویڈیو آئیڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس نیچے والی لیئر کو پر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پہ آجائیں آپ کو کروما کی کا ایک آپشن نظر آئے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور روکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے لیئر کو پر جانا ہے میڈیا کو پر کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس یہاں ڈاؤنلوڈ آپشن میں ہمارے پاس ہورس والی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہم اس کو یہاں پہ اڈجیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز آپ یہاں اس کو نیچے لے آئیں اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے تو ہم اس کو یہاں سے رائٹ آف سائیڈ سے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ نے اسی لیئر کو پر کلک کرنا ہے کروما کی آپ کو یہاں پہ نصر آئے گا آپ نے اس کو پر انیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اب ہم اس کو یہاں سے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہم ورک کرے گی تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ